میں نے ان کو کانٹیکٹ کر کے کہا کہ بھائی آپ کے لیے بڑے خطرات ہیں بڑے مقدمے درد ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ اپنا بندوبست کریں میں آپ کو سلٹیٹ کر رہتا ہوں آپ کا ہم ارجنٹلی کو گیزے کا بندوبست کر دیتے ہیں تو عشد شریف نے کہا کہ ہاں صحیح کہتے ہیں لیکن ابھی میں نے خیصلہ نہیں کیا آپ اپنے گیزے وغیرہ نگوا لیں لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں نے پاکستان سے نہیں جانا میں انہوں نہیں لڑوں گا لیکن پھر حالات اس طرح کے بنائے گئے کہ عشد شریف فردر تائم بھی کچھ عرصے کے لیے اس کو کہا گا کہ آپ منظر سے ہٹ جائے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کریں کہتا ہے نو تو میں چلا گیا اس کے ساتھ گونے میں تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے خوب کونٹریکٹ کر کے ابھی عشد شریف جب پاکستان میں تھے تو میں نے ان کو کونٹریکٹ کر کے کہا کہ بھائی آپ کے لیے بڑے خطرات ہیں بڑے مقدمے درد ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنا بندوبست کریں میں آپ کو سلٹیٹ کر دیتا ہوں آپ کا ہم ارجنٹ لی کو گیزے کا بندوبست کر دیتے ہیں تو عشد شریف نے کہا کہ یہاں صحیح کہتے ہیں لیکن ابھی میں نے خیصلہ نہیں کیا جانے کا تو یہ بات میں آپ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی مارے دوست پیٹے ہوئے تھے عامر مدین اور مالک صاحب بھی تو انہوں نے بھی وہاں پہ میں بھی موجود تھا انہوں نے بھی اس کو مشورہ دیا تھا کارشف فانسی نے بھی مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیزے وغیرہ لگوا لیں لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں نے پاکستان سے نہیں جانا میں یہ نہیں لڑوں گا لیکن پھر حالات اس طرح کے بنایا گئے کہ عشد شریف فور در ٹائم بھی کچھ عرصے کے لیے اس کو کہا گا کہ آپ منظر سے ہٹ گیا تو ابھی جو ادھر شروع میں جو بات ہوں تھی نا کہ تھی وہ کچھ لوگوں نے اس کی ٹروننگ کی تھی تو تھوڑے دن کے لیے تو بہت سے لوگ جاتے ہیں ہم اس چیز کے اینی شاہد ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے بہت شدید اسرار پہ تھوڑے عرصے کے لیے کچھ دن کے لیے اس کو کہا گیا تھا کہ آپ منظر سے ہٹ جائیں اور ابھی یہ دو گھٹے پہلے دیکھ دیٹرومیٹ جو ہے ویسٹر دیٹرومیٹ وہ بھی مجھے یہی بتا رہت ہے تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں آپ صحیح کہتے ہیں ہمارے ساتھ اس کی عبادتی وہ پاکستان سے نہیں جانا چاہ رہا تھا پھر اس کو کہا گیا کہ حکمت کا مظاہر کرو تھوڑے دن کے لیے چلے جاؤ تو یہاں پہ بڑی بات ہوئی ہے کہ میں زیادہ لبی بات نہیں کروں گا ادھر ایک حکمت عملی بنانے کی بات ہوئی ہے سٹریٹیجی کیسے بنائی جائے کہ ارچہ شریف کو انصاف کیسے دیا جائے یہاں پہ عمران ریاض صاحب جنہوں نے بھول صحیح کہ کہ سیاستان میں وہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ صحافیوں کی زندگی کے لیے خطرات بنے ہیں لیکن وہ کبھی کبھی سہولت کار بن جاتے ہیں تو سیاستان جائے اس میں واقعی جلت تو نہیں ہوتی لیکن وہ اپنی کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے سہولت کار ضرور بن جاتا ہے تو اس کو سہولت کار نہیں بننا چاہیے ہمارے یہاں پہ ایک دوست نے بھی بات کی صحیح صاحبی صاحب کہ انہوں نے بہت سے نام لیے بہت سے صحافیوں کے نام لیے کہ اگر ان کے مقدمہ قطر یا ان کی شہادت کی تحقیقات کی جاتی اس میں ہم اگر اپنی اتحاد کا مزارہ کرتے تو شاید عرشت شریف کو بھی شہید نہ کیا جاتا اس حوالے سے بھی میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جب دوزار سولہ سترہ میں عرشت شریف شہید نے اسلام آمد ہائی کورٹ میں پیڈیشن دائے کیا اور ان کے وکیل تھے شبیر صاحب شہید ہوتا نام تھا تو انہوں نے ایک پیٹیشن دائے کی کہ جو حامل میر پہ جو اٹیک ہوا تھا تو اس کی جو انکوائر ریپورٹہ وہ پیش کی جائے اچھا اب میں نے جب وہ اخبار میں خبر پڑی تو عامل مطین کے گھر میں عرشت شریف کو ملا میں نے اس کو کہا یار آپ میں پیٹیشن دائے کیا ہے کہتا ہاں یہ کیا تو اب میں نے اس کو پوچھا یار خرید ہے آپ نے کیوں پیٹیشن دائے اس نے کہا جی کسی بھی کمیشن کا پتہ ہی چلتا رپورٹ ہی نہیں آتی تو کب از کب یہ کمیشن ہے اس پہ سپریم کورٹ کا چیپ جرسز جو ہے وہ اس کو ہینٹ کر رہا تھا اس کی سربائی کر رہا تھا اس کمیشن کی تو یہ رپورٹ تو آنے چاہیے نا میں نے کہا تو ٹھیک ہے اب میں نے اس کو سوچا مذہب سے لا بے مرے پی ایفی جی کی لیٹرشپ بھی مجھوک ہے میں نے سوچا یار یہ کام تو پی ایفی جی کو کرنا چاہیے تھا یہ عرشت شریف کر رہا ہے لیکن شکر ہے کہ آج عرشت شریف کے معاملے پہ پی ایفی جی ساموش نہیں ہے اور ایک بات میں آپ کو پھلے میں اس میں بہت کلیئر روگری میں آپ کلیریٹی کے ساتھ آپ کو اکتا رہا ہے آپ جتنی برزی یونٹی کا مزارہ کر لیں آپ یون کو خات لکھ دیں آپ جا کے حکومت وقت کے ساتھ سارے کٹیوں کے چلے جائیں جتنا ہم برزی پریشن ڈال رہے ہیں بات کوئی ہے سو باتوں کی ایک ہی بات ہے بھائی ابھی تک ایفی یار درج نہیں ہوئی تو بات آگے کیسے بڑھے گی تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کہ ایفی یار بھی درج نہیں ہو رہی اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ بھی ایک ازفو ٹوٹس لے کے اور اب صرف خانہ پوری کر رہے ہیں اور جو حال ہے اس وقت ادادوں کا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور جن پر شک کیا جاتا ہے اور ارشل شریف شہید کی والدہ نے جن لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے ان کا بھی آپ کو کھو رہا ہے تو کیا میں انصاف مل سکتا ہے ایک سوال ہے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ انصاف نہیں مل سکتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو انصاف مل سکتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ آپ کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے نہیں ملتا آپ تاریخ سے انصاف طلب کر لیتے ہیں اور تاریخ سے انصاف طلب کرنا آپ کا حق ہے اور جب آپ کو حق نہ ملے تو ارحق کو چھین لینا چاہیے اب آپ سوچیں گے کہ یہ ہم انصاف کیسے چھینے انصاف چھینے کی دنیا میں بہت سے جائز قانونی طریقے موجود ہیں میں آپ کو ایک ایسی تجویز دینے لگا ہوں کہ اس تجویز پہ عمل کرتے ہوئے دنیا میں پچھلے تین چار سال کے دوران بہت سے صحافی جن کو مختلف ممالک میں ان کے اہل خانہ نے ان کے ساتھیوں نے جد و جہد کی ان کے ملک کی عدالتوں نے ان کو انصاف نہیں کیا لیکن انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ قاتل نہ صرف بینکاب ہوئے بلکہ ایک ساتھی نے لفظ استعمال کیا بلکہ ان کی نیویں بھی ہوئی اور ان کی شیویں بھی ہوئی تو اگر یہ طریقہ کار جو ہے وہ افضل بھر صاحب نے سعودی عرب کے صحافی عدنان خاشق جی کا ذکر کیا جمال خاشق جی کا تو جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جمال خاشق جی جو ہے اس کا مقدمہ کدر چل رہا ہے سعودیявعہ تو نہیں چل رہا تھا کہاں چل رہا ہے تک لائے میں بھی نہیںRO قتل ترکی میں ہوا تھا وہاں میں بھی نہیں رہا بھائے جانا اس کا مقدمہ کھی گھر بھی تو اچھا دی ہائی میں کون چلا رہا ہے میں آپ کو مثال نقے دینا چاہ رہا ہوں میں آپ مثال کس لئے دینا 하면 بائے آپ ملید کلیر کرنا چاہ رہا ہوں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اور جو میں آپ کو تجبیز دینے لگا ہوں وہ کامل عمل تجویز ہے آپ کو کسی حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی یونائیٹڈ نیشن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں یہ کام آپ نے خود آپ کر سکتے ہیں ویدی ہیلپ آف سیبل سوسائٹی لیکن اس کے لئے جورت اور بہادری کی ضرورت ہے بھاگنا نہیں ہے کام آپ کر لیں گے بھاگنا نہیں ہے اس کے لئے یہ طریقہ کیا ہے یہ طریقہ بوئیٹنٹ رسل نے اختیار کیا تھا جب 1966 میں برٹنٹ رسل نے ایک رسل کورٹ قائم کیا پیپلز ٹریبیونل کے نام سے وید نام میں جو امریکہ نے وار کرائنز کیے تو برٹنٹ رسل نے ان وار کرائنز کے خلاف ایک پرائیوٹ کورٹ قرائی پیپلز کورٹ کے نام سے اس کورٹ کا تعلق کسی حکومت سے نہیں تھا اس کورٹ میں دنیا کے بڑے بڑے جو کانسٹیوشن ایکسپرٹ تھے ریٹائر جائز تھے پروسیگیوٹر تھے سیگل سوسائیٹی کے ایکٹیمس تھے ان کو بٹھایا گیا انہوں نے بقیدہ پروسیڈنگ کی گواہ آئے ان پر جرام ہوئی اور اس کا جو رسل کورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے نتیجے میں امریکہ کو وید نام میں جنگی جنائیم کا مجرم کرا گیا گیا اور جو رسل کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ اس کو کسی نے یہ نہیں کہا گیا جی یہ تاثر میں اپنی فیصلہ تھا جہا ہم اس کو نہیں مانتے اور اس رسل کورٹ کے فیصلے کے بعد امریکہ وید نام سے اپنی فوج دکالے پر مجبور ہوا تھا اس رسل کورٹ کو بعد میں پیپلز ٹریبینل کا نام دیا گیا اور پچھلے سال دی ہیگ میں ادنان خاشد جی ایک سریلنگر جنرلسٹ اور ایک کولمبیا کے جنرلسٹ ان تین صحافیوں کی جو کیس تھا اس پہ ایک پیپلز ٹریبینل بنایا گیا اس کی پروسیڈک شروع ہوئی پھر وہ جو ٹریبینل تھا وہ ان تینوں ملکوں میں گیا اور اس نے اس ٹریبینل کو سعودیہ رمینی جانے دیا گیا لیکن حضنان خاشد جی کی جو وائف ہیں جمال خاشد جی کی جو وائف ہیں انہوں نے اس ٹریبینل کے سامنے آ کے اپنی سٹیٹمنٹ دی تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا جو ذاتی موقف ہے اس کو آپ فیصلہ بنا کے اناؤنس کر دیں ایسا بالکل نہیں ہوتا جس طرح کے ایک کوٹ کا ایک پورا پروسیڈر ہوتا ہے اس پروسیڈر کے مطابق چلتا ہے سارا کام اس میں جو ججز ہوتے ہیں اس پیپلز ٹریبینل کے جو ججز ہوتے ہیں وہ یا تو سپریم کوٹ کے ریٹائر ججز ہوتے ہیں یا بہت اچھی انٹیگریٹی اور ساکھ والے پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں تو ان کی تو پاکستان میں کمی نہیں ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو اگر سپریم کوٹ آف پاکستان سے انصاف نہیں مل رہا ہائی کوٹ سے انصاف نہیں مل رہا اور ارشش کی فیملی جو ہے اس کو لوئر کوٹ میں جا کے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ میں ہوں ان کو وہاں پہ پیش ہونا پڑتا ہے اور سب کو بتائے کہ وہاں سے تو انصاف نہیں ملے گا تو ہم نے اور آپ نے کرنا کیا ہے بڑا سمپل ہے آپ نے پاکستان فیڈل یونین اور جنرلس نے اور دیگر جو سٹیکھولڈرز ہیں آپ نے سپریم کوٹ پارس اوسیشن پاکستان بار کانسل یومن ایڈس کمیشن آف پاکستان رپورٹرز بداؤ بارڈر کمیٹی تو پروٹیک جنرلسٹ اور فری پریس آنلیمٹی ان سب کے ساتھ ملکے ایک میٹنگ جانا ہے یہ اس لیے میں نے نام نہیں ہے کہ جو بھی ہیڈ میں جو پیپلز ٹربیونل بنایا گیا ہے جو دنیا کے مشہور صحافتوں کے قتل کے مقدمات کی سماعت کر رہا ہے اس پیپلز ٹربیونل کو بنانے میں ریس ایف رپورٹرز بداؤ بارڈرز سی پی جے اور فری پریس آنلیمٹی ان ٹین تنظیموں نے ان کو اکٹھا کیا ہے اور ان ٹین تنظیموں کے ساتھ اگر آپ کا رابطہ نہیں ہے تو میں آپ کا رابطہ کروا جاتا ہوں میں خود پچھلے سال دیہائج میں مجھے بھی بلایا گیا تھا میں بھی وہاں پہ کیا تھا اور میں نے بھی وہاں پہ بات کی تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس میں ہوگا کیا کہ اس کو بالکل اسی طریقے سے چلانے ہیں جیسے کہ ایک پروپر کورٹ چلتی ہے اور اس میں آپ اپنا جو پرائم سسپیکٹ ہے ملزن جس کی طرف جس کا آپ سب کو پتا ہے ملزن کون ہے مالک صاحب نے ملزن کا نام لیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہو گیا اس کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے میرا حال ہے ملزن کا نام طبیعی سے شروع ہوتا ہے تو ٹھیک ہے دونوں کو ہم ملزن سمجھ دلتے ہیں تو جتنے بھی ملزمان ہیں ان ملزمان کو باقیدہ ہم سمجھ دے جائیں پیپلز ٹرابیونل کی طرف سے ان کو خط لکھا جائے گا کہ اتنے بجے فلان جگہ پہ ہماری سماعت ہوگی ہماری پروسیڈن ہوگی آپ آئیں اور اپنا محکم دے اگر وہ نہیں آتے تو اپنا وقیم پہ لیں اگر وقیم نہیں آتا اس کا مطلب ہے گلٹی تو جس طرح جو رسل پورٹ کا فیصلہ تھا جو پیپلز ٹرابیونل تھا اس کے فیصلے کی بنیاد پہ امریکہ جیسی ایک سوپر پاور ویت نام سے اپنی فوج نکالنے پہ مجبور ہوئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں پیپلز ٹرابیونل بنا دیں اور ارشل شریف شہید کا جو کیس ہے اس کو پروپر طریقے سے وہاں پہ آپ چلائیں تو تو اس کے بعد